وسیم باداوی صاحب دو قسم کی ہمیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیزیں نظر آتی ہیں جس کو میں یہ کریکٹرائز کروں گا کہ جو الیکشن کمیشن ڈسکا پہ ہمیں فیصلہ کرتے نظر آتا ہے وہ ایک فوروڈ لکنگ الیکشن کمیشن ہے جو ہندوستان کے الیکشن کمیشن کی طرح یہ کسی اور ڈیویلپ کنٹری کے الیکشن کمیشن کی طرح بہت ہی سخت فیصلے اور اپنی لیگل اور کانسٹیوشنل پاورز کو ایکسائز کرتا ہوا ہمیں آؤٹر باکس نظر آتا ہے ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس سے پہلے پچاس ورس کی تاریخ میں یا ستتر ورس کی تاریخ میں شاید الیکشن کمیشن نے نہیں اٹھایا ہے اور وہ انپریسیڈنٹڈ ہے نیا ہے اور ایک ایسے موقعے پر دیسیجن کرتا ہے جب پوری فورنزک ایوڈنس کے تمام حقائق اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں آیا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے پرمائنڈ بنا لیتا ہے دوسرا وہ الیکشن کمیشن کا فیصل ہمیں نظر آتا ہے جہاں سینٹ پہ ب کمیشن کا ڈیسیجن نہیں کرتا بلکہ ایک پرانا روایتی ٹریڈیشن الیکشن کمیشن ہمیں آتا ہے آپ نے ایسے کیسے دیکھا دیکھئے یہ بات تو سیکھ ہے کہ خوش غوار حیرت کا سب کو ہی سامنا کرنا پڑا سب کو ہی سامنا ہوا کہ جب ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن پاکستان نے خود درخواست گزار نے جب جتنے حلقوں کی مانگا تھا الیکشن کا عمل دوبارہ وہ پورے کا پورا حلقہ ہی ان کو دے دیا گیا اب یہ ساری کی ذاری ریالیٹیز ہیں خود دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں الیکشن کمیشن پاکستان کتنا زیادہ فعل تھا ہے سویا ہوا تھا یہ بھی ایک ریالیٹی کی دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر الیکشن کمیشن اس طرح بلکل بھی فعل نظر نہیں آیا ڈسکا میں نظر آیا اور پھر سینٹ الیکشن میں بلکل نظر نہیں آیا اب پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے بڑا انفورچنٹ ہے لیکن یہ ہماری تاریخ میں اس طرح کے تواتر کے ساتھ واقعات ہیں اس لیے ایسا ہونا انیوائیڈبل بھی ہیں کہ انفورچنٹلی پھر جب بھی ادارہ تھوڑا سا کئی ہمیں آزاد ہوتا ہوا یا جب بھی تھوڑا سا کبھی کچھ کمپرمائز کرتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ اس کو اس منز سے جوڑتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس دوسرے ادارے کا کس سیاسی جماعت تک کی طرح جھکاؤ ہے یا دوری ہے اور وہ لوگ اس بنیاد میں بھی کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تو سینٹ الیکشن کے معاملے میں یہ بات میرے نے حیران کن ضرور تھی کہ سینٹ الیکشن سے ایک رات پہلے ویڈیو آنے کے باوجود الیکشن کمیشن کا اس کا نوٹس نہ لینا اگر یہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ بھی ہو فیصلہ نہ بھی ہوتا تو بھی الیکشن کمیشن کر اب پریکٹس ر اس کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا اس انداز سے بلکہ کسی بھی انداز سے اب اس کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس بات کا تائیوگ کرنے میں کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ بدلہ ہوا مزاد ہے یا جو حیران کر دینے والی صلاحیت ہے یہ اس میں کتنا زیادہ تسلسل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ایک تاثر بہرحال یہ ضرور ہے کہ ڈسکا کی حد تک سارے کے سارے معاملات نیوٹرل تھے جو کہ پھر اس کے بعد شاید اس انداز سے نہیں رہے وسیمت حضرت بلکل بریک سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آ گیا تھا سینٹ کے الیکشن سے پہلے جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ووٹ کی سیکرسی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی تاہیات یا ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی اور یہ کہ کوئی ایسا میکینزم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہو سکتا ہے جس میں ووٹ آئیڈنٹیفائیبل ہو سکے ٹریسیبل ہو سکے کم از کم الیکشن کمیشن کی حد تک بتاؤ وہاں پہ آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کی سپورٹ ہونے کے باوجود یعنی جو ایپیکس لیگل باڈی ہے کانسٹیٹوشنل باڈی جو ہے عدالت ہے اس کی سپورٹ ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے وہ اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے مجھے اس پہ اتنی زیادہ حیرت اس لیے نہیں بھی کہ ظاہر ہے میں بلکل بھی کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن اگر اگر نائنٹی سکسی سیون کے ایک فیصلے کا حوالہ تھا تو اس کے بعد جو کے درج بھی تھا اس فیصلے میں لیکن پھر نائنٹی نیٹی سکس کا وہ ظاہر ہے ولی دکبال صاحب تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں اور آئینی قانونی حوالوں سے سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن مسیم سرجاد صاحب والا جو ایک کیس نائنٹی نیٹی سکس کا مجھے وہ لگا کہ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو توجی پیش کی اپنی پریس ریلیس میں کہ جناب کیوں ہم اب وقت کی قلت کے باعث یہ سارے کا سارا معاملہ نہیں کر پائیں گے مجھے اس پر پھر بھی اتنی زیادہ حیرت نہیں ہوئی لیکن مجھے اور جو ووٹ کی سیکریسی کی قطعیت کے بارے میں بھی جو کومنٹ کیا ہے اس میں بھی وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے کہ جناب کس انداز سے جو ریٹرننگ کے پریزائنڈنگ آفیسر تھا اس نے بیلٹ پیپر کو م مارک کر دیا تھا اور اس پر یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس میں ووٹر کی تو کوئی غلط ہی نہیں ہے اور پھر بوٹ کی سیکریسی کے حوالے سے جو سارے کے پارے پاکستان کی حوالے آئے تھے تو وہ میرے لے پھر بھی اتنا زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا جتنا حیرت انگیز یہ تھا کہ اس کی الیکشن کی ایک رات سے پہلے ایک ویڈیو امرج ہوتی ہے جس میں باقاعدہ لیند دینگی جس میں باقاعدہ کرپ پریکٹس ظاہر ہو رہی ہے اور اس کا ایکشن نہیں لیا گیا اور اگلی دن وی اس ایکشن کمیشن خاموش ہے نہیں دیکھیں امران صاحب کے کیس کے حوالے سے میری رائے ہے جو کہ زرہ قریب ہے خورم دستگیر صاحب کی رائے سے لیکن کیا دونوں کا پیرلل ڈراؤ ہو سکتا ہے نہیں میرا خیال ہے ہرگز بھی پیرلل ڈراؤ نہیں ہو سکتا ہم مجھے یاد آتا ہے کہ اب یہ کل کی بات ہے بلکہ اتفاق سے سینٹ کا ہی معاملہ تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ نے آواز بلند یہ صدا بلند کی تھی یہ صدا لگائی تھی کہ یاد رکھنا پاکستانیوں نیازی کو ووٹ دینے کا مطلب ہے زرداری کو ووٹ دینا ہے اس لئے کہ سنجنانی صاحب متفق کا امیدوار تھے پیپلز پارٹی کے اور امران خان صاحب کے اور سلیم مانیوالا ڈیپٹی چیرمند ہے اور آج معاملات میں ایسا پلٹا کھایا ہے کہ آف کورس یہ صدا لگائی جا سکتی ہے کہ زرداری کو ووٹ دینے کا مطلب ہے زرداری صاحب کو ووٹ دینے کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کو ووٹ دینا ہے اس لئے کہ دونوں کے مجھترے کا امیدوار ہے یوسف رضا گلانی صاحب تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تضادات کا مجموعہ پی ٹی آئی کے قیم میں بھی بدرجہ اولا نظر آتا ہے اور مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی بھی سے ہر کس بھی بری نہیں ہے اور اس میں اس کا افسوسناک پہلو سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ کہ اس کی سب سے بڑی جو کیشویلٹی ہے وہ شاید ڈیموکریسی ہے بلکہ یقین ہے ڈیموکریسی ہے اس لئے کہ اس سب سے پارلیمنٹیرین پارلیمان آئین یہ سب بے توخیر ہوتا ہے اور پھر اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا تو کوئی ایر حرف آخر نہیں جس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لئے دیموکریسی ہے لیکن اس طرح کی ریفرنس ملتے ہیں حوالے ملتے ہیں لوگوں کو دینے کے لئے تو میرا خیال ہے بس ایترہ کہ بہرحال خان صاحب کے حوالے سے اس فیصلے پر میری ایک رائے ہے جو کہ خورم دستگیر صاحب کی رائے کے قریب ہے لیکن اس سوال کے جواب میں ان دونوں کا کمپیرزن میرے اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میرا خیال میں نہیں بنتا ہے یہ دو قطعہ الگ الگ معاملات کہ ایک وزیراعظم کا ڈسکوالے پایا ہونا دیکھیں جی وہ کیونکہ ایک معاظنے کے طور پر وہ کیس پیش کر رہے ہیں میں معاظنے کے طور پر میں چاہوں گا کہ وہ وسیم صاحب نے اپنی ایڈون نو انہوں نے کسیرے سے کہا کہ ان کی اور ان کی رائے قریب ہیں ایک دوسرے کے میں اس کی تفصیل نہیں جانتا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹاؤن پلاننگ اور اس کی اور یہ پلانز اور زوننگ اور سکیمنگ کے قانون جو قوانین جو ہوتے ہیں اس کی وائلیشن قانون میں دنیا بھر میں ایک خاص لیول کی اگر وائلیشن ہے بھی تو وہ ایک خاص لیول کی وائلیشن سمجھی آتی ہے اور وہ بڑی ایک سیول میٹر آپ کے سیول اور اس کو لوکل ریگولیشن کہا جاتا ہے یہ دیکھیں کہ دو ملک انوالڈ ہیں ساٹھ ملین ڈالرز انوالڈ ہیں اس کو تحفظ دینا انوالڈ ہے سب سے بڑی عدالت کی نافرمانی انوالڈ ہے یہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا دالت اور باقی اور بھی اس میں افراد تھے جن کے پراپٹیز اسی کیٹیگری میں آتی تھی اور کوٹ نے ان کو یہ عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر کے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن بعد میں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو سپریم کوٹ کے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں جو سپریم کوٹ کے جو ریفرنس بھیجا گیا اس میں جو ابھی بات ہو رہی ہے نا یہ بڑی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ جو اپینین سپریم کوٹ نے دیا ہے اس کے کیا اس کا کیا دائرہ ہوتا ہے اور اس کی کہاں تک فرما برداری یا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے ابھی صرف شارٹ آرڈر آیا ہے اور جج سائبان جنہوں نے تفصیلی ججمنٹ دینی ہے اس پہ کس کا شارٹ آرڈ رہا ہے سپریم کوٹ کا وہ ابھی اپینین جو وہ شارٹ ہی ہے سینٹ کی ریفرنس سینٹ کی ریفرنس ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے میں میں بڑے اس سے ویٹ کر رہا ہوں میں اس ویٹ کر رہا ہوں بڑی بیچینی سے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سب جج سائبان جو اس بینچ پہ تھے انہوں وہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے اس سارے فیصلے کے بعد شارٹ آرڈر کے بعد اور اس گفتگو بکر شاید دیکھ رہے ہوں اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا احترام کریں گے کیونکہ یہ بڑا سیریس اشو ہے صرف کوٹ آئینی ادارہ نہیں ہے افواج پاکستان آئینی ادارہ نہیں ہے انتظامی آئینی پارلیمان بھی آئینی ادارہ ہے اس کی سوورنٹی جو ہے اس کا بھی احترام سپریم کوٹ و پاکستان نے کرنا ہے بکوز ہم سب آئین کے تحت ہیں دیمانڈ پر وہ جو کمیشن بیٹھی تھی ہیڈیڈ بائی کیف جسٹس جمالی اس وقت جو تھے وہ جو ہمارے دھرنے کے بعد جو ہوئی تھی اس میں ہماری بات نہیں ہم نہیں ثابت کر سکے لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو وزٹ کر لیں تو جتنی دھجیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پڑھیں اگر آپ اس کو اور کہا کہ جی وہ ٹریننگ سے فارغ ہے وہ کارڈینیشن سے فارغ ہے یہ ادارہ میں ویسے کہہ رہا ہوں میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان مزید کیا کہتا ہے اپنے تفصیلی اپنین میں کیا کہتا ہے پڑھتا ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے کی بڑی کمی ہے